سموگ اور فوق کا اتحاد دونوں کا مل کر شہر پر حملہ باغوں کے شہر میں زندہ دلان کا دم گھٹنے لگا لاہور علودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں بدستور سرے فہرز ائر کوالٹی انڈیکس کی شرحہ چار سو پینسٹ ریکارڈ کنال روڈ چھ سو اٹھاسی مراتہ بلی روڈ پانسو بہتر ڈی اے چے کا ایکیو آئی پانسو دس رہا سموگ لوگوں کی صحت پر بری طرح اثر انداز ناک کان و گلے کے امراض بڑھ گئے حسطالوں کے اوپیڈیز میں رش ڈاکٹر نوال چشتی کا شہریوں کو ماسک لگانے کا مشورہ ادھر سرویسی حسطال آؤڈور کی سیٹی سکین مشین چار روز سے خراب مریض ٹیسٹ کے لیے دربدر مہنگائی تھاٹے مارنے لگی نئی چاول کی قیمت میں مزید اضافہ اکمری منڈی میں نئے چاول کا پچاس کلو کا تھیلہ پانچ سو روپے مہنگا قیمت بارہ ہزار ہو گئی اوپن مارکن میں قیمت دو سو پچاس روپے کلو تک جا پہنچی سرکار کا خزانہ خالی بند روڑ کو دو رویہ کرنے کے لیے گرانٹ دینے سے انکار گلچن راوی ٹی جنکشن پر انڈرپاس کے لیے بھی فنڈ دینے سے معذرت الڈی اے کو اپنے ذراعی آمدن سے منصوبہ شروع کرنے کی ہدایت الڈی اے نے سامناباد انڈرپاس سگیا منصوبے کے لیے دو عرب مانگ لیے طلبہ کے لیے بری خبر روہ سال لیپ ٹاپ نہیں ملیں گے لیپ ٹاپ کے لیے مختص ستر کروڑ دوسرے منصوبوں کو منتقل ادھر انصاف آفٹرنورسکورس کے اساتھ ازا کو چھ ماہ سے تنخواہ نہ بھی لی مہنگائی کے دور میں گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا اوور بیلنگ اور بجلی چوری کیسے روکیں لیسکو کا سٹیٹک میٹرز پر پابندی لگانے کا فیصلہ پانچ کلو وارٹ اور زیادہ لوٹ پر سمارٹ میٹرز نصب ہوگا لیسکو کو ساڑھے تین لاکھ میٹر لگانے کا ٹاسک الیکشن کمیشن کا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اپریل میں کرانے کا فیصلہ تیسری بار ہلکا بندیاں کرنے جا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو اجلاس میں بریفنگ پنجاب حکومت کی ادم دلچسپی پر آئینی اختیارات استعمال کرنے کا آپشن بھی موجود نون لیگی پنجاب اسمبلی کی تحلیر روکنے کے لیے حکمت تیار وزیرالہ کے خلاف تحریک کی ادم اعتماد لانے پر غور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی لیگی ایمپی ایس کو لاہور پہنچنے کی ہدایات اتحادیوں سے بھی رابطے تیز ادھر سپیکر کے الیکشن اور عراقین اسمبلی پر پابندی کے خلاف متفرق درخواستہ آئے محکمہ سپیشلائزد ہیلڈ کا سینئر ریجسٹرار کی بھرتیوں کا فیصلہ ٹیچنگ اصطالوں میں سینئر ریجسٹرار کی سینکڑوں اور سامیہ خالی ہیں ایم ایجنسی میں بھی سینئر ریجسٹرار نہ ہونے سے علاج موالجہ متاثر ہو رہا ہے تگڑی سفارش کام کر گئی شکایات پر ہٹائے گئے الڈی افسر کی آٹھ روز بعد واپسی ڈیپٹی ڈیریکٹر زون فور حماد علی کو زون ثری بھیجا گیا چیف ٹاؤن پلینر نے ایڈمینسٹریشن کے اختیار استعمال کرتے ہوئے واپس بلا لیا نامعلوم لاشوں اور مریضوں کی شناخت کے لیے حکمت عملی تیار حسطال لائے گئی ہر نامعلوم لاش کے فنگر پرنٹ لیے جائیں گے ڈیٹا انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا جائے گا بائیومیٹرک اخراد آج حسطال انتظامی ادا کرے گی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا مراصلہ شاہ حالہ مارکٹ میں ٹرافک جام معمول لاہور پارکنگ کا عملہ جے میں بھرنے لگا فوالہ چوک میں بے ہنگا موٹر سائیکل سٹینڈ بن گیا صدران جمع تاجنا لاہور مجاہد مقصود بٹ کا کاروائی کا مطالبہ تاؤنشم مارکٹ میں بھی تجاوزات مافیا کر آج ریڈی بانو نے آتی سڑک پر قبضہ کر لیا ایمپورڈیڈ حکومت نے معیشہ تباہ کر دی مہنگائی اروج پر ہے گھروں میں گینس نہیں غریب کے چھولے دھنڈے پڑے ہیں پی ٹی رہنمہ حماد حضر کی وفاق پر تابڑ توڑ وار ڈاکٹر یاسمی راشی نے کہا فاشسٹ اور ظالم حکومت کے جانے کا وقت قریب ہے مسرد چیما کے بھی لفظی حملے آمدن سے زائد اصاصوں کا کیس سابق وزیر اعلیٰ اسمان بزدار کی بری زمانت میں تیرہ دسمبر تک تو سی ترتیشی افسر نے تاخیر سے آنے پر معافی مانگ لی عدالت نے آئندہ سماعت پر انکوائری کا ڈیکارڈ طلب کر لیا پیراغون ہاؤزنگ ریفرنس میں بڑی پیش رکت فوجہ برادران نے بریت کی درخواستیں دائر کر دی عدالت نے نیب سے جواب طلب کر لیا ایڈن ویلی ہوم سکین کے قانونی ہونے کا معاملہ ڈی جی نیب علی سرفات ذاتی حیثیت میں ہائی کورٹ پیش دو رکنی بیچ نے فیصلے کی کاپی پیش کرنے پر درخواست نمٹا دی آگ لگی یا لگائی گئی کلیم کرنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ انشورنس کمپنیوں کے لیے کلیم کیسز کے ساتھ سروے ریپورٹ لگانا لازم کرا چیئر مین انشورس ٹیبیونر نے نئی ہدایات جاری کر دی باپ کے مطابق سوٹ سلائی کیے نامیاری دھاگہ استعمال کیا ٹاؤنشپ کے درزی کے خلاف ہر جانے کی ڈگری جاری سارف ادارت کا درخواست گزار پینتیس ہزار کپڑے کی قیمت ادا کرنے کا حکم انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کا آج آخری دن تیس لاکھ انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہونے کی توقع لاہور ٹیکس بار کا تاریخ میں ایک ماہ فوسی کا مطالبہ گورنر بلیگو رحمان سے سینیٹرز درکان اسمبلی کی ملاقات تبدالغفور حیدری جعفر اکبار گجھر تہودری اشرت رانہ مشہود ملے بولانہ الیاس منظور چینیوٹی علی حیدر گلانی میاں مرغوب بھی شامل تھے تنجاب کی سیاسی صورت حاصل میں دیگر امور پر طبال نیخیہ سینیر سبائی وزیر میاں اسلام اقبال سے سیاسی اور سمالی شخصیات کی ملاقاتیں حکومت کے فلاحی منصوبے اور سیاسی صورت حال پر بات چھی پیپس پارٹی کا یوم تاسیس آسمان رنگ و نور سے مناور جیالوں کا باب پاکستان پر اکار بلاول بھٹو کی تقریر بڑی سکریر پر دکھائی گئی بلاول بھٹو نے کہا پیپس پارٹی انتشار کی سیاست کو نہیں مانتی بھٹو کے مشن کو جاری رکھیں گے رہنما پی ٹی آئی زہدری وسیم قادر کی باغبان پورا میں کارکنان سے میٹنگ زہیم رزا کازمی راشد علی ندیم حافظ شان سمیت دیگر شخصیات شریک امیر الدین میڈیکل کالیج کا ایوان اقبال میں کانوکیشن وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی خصوصی شرکت پرنسپل پروفیسر الفرید زفر پروفیسر احسن وحید راتھور پروفیسر محمود آیا سمی دیگر شخصیات کا اظہار خیار شیخ زید میں ٹراما آپریٹی مینجمنٹ پر تربیتی کورس کا آغاز سوسائٹی آف سرجلز نے کورس کا احتمام کیا پروفیسر خالد مسود گوندھل پروفیسر عبد المجید پروفیسر موید اقبال کی شیکر پروفیسر وارس فاروکہ پروفیسر خالد جوید ڈاکٹر عارف جاوید کا لیکچر کرشی یوریورسٹی کے زیر احتمام ہیپٹائٹس سے بچاؤ کے لیے سیمینار وائس چانسلر کرشی یوریورسٹی ڈاکٹر زفر اقبال پروفیسر عادل اختر کا طلبہ سے اظہار خیار دو سو سے زائد افراد کی ہیپٹائٹس بی کی سکریننگ بھی کی گئی شہر میں صداد پولیو مہم کا تیسرا روز چار لاکھ بیس ہزار بچوں کو کترے پلائے گئے ڈی سی محمد علی کی زیرے صدادت جلاس میں افسران کی بریفنگ ان صداد پولیو مہم میں سخت مانیٹرنگ کی ہدایے سپین کے سفیر کا دورہ لاہور انتونیو ڈی اور وی پیٹائل ہالہمرا ہال گئے ازازی کال سے جولرل میہ جلاس سلی سے مناغات میمان سفیر کو نونٹ آف جیمز اینڈ میری سکول بھی گئے فنلنڈ کے سفیر ہنوری پاچی کا دورہ لاہور با شاہی مسجد اور شاہی قلعہ گئے مغلیہ فن تعمیر کی تاریف کی میمان سفیر کے سیاحتی دورے پر آئے طلبہ سے بھی ملاقات سیاحت کے امور پر با جسٹس شہدری مسعود جہانگیر پرسوں ریٹائر ہو رہے ہیں ہائی کورٹ بار کے جانب سے ہائی ٹی کا احتباہ چیف جسٹس محمد عبیر بھٹی جسٹس علیب آگر نچفی جسٹس شاہد بلال حسن جسٹس آلیہ نیلم سمیت دیگر ججز شریف شہر کی مختلے مارکیٹوں کے صدور کا لاہور چیمبر کا دورہ سینئر نائب صدر زفر محمود سبراکا کاشیف یونس مہر کاشیف انور اور دیگر تاجروں نے کاروباری طبقے کو دربیش مسائل بتائے فاطمہ جناہ کالیج چونہ منڈی میں یوم اقبال کی مناسبت سے تقریب طالبات نے اقبال کی افکار پیش کی ڈاکٹر بصیرہ مبرین سمینا یاسبین بھٹی اور دیگر اساتذہ کی شرکت لاہور کالیج ویمن یونیورسٹی میں سیمینار مقررین کا انسائن سمگلنگ اور انسانی حقوق پر اظہار خیال سبائی وزیر اختر ملک اور عائشہ اقبال نے سوسائٹی کی تباہی کی بڑی وجہ اخلاقیات کی کم اقرار دیا ماظوروں کے دن کی مناسبت سے تقریب الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت سو سے زائد ماظور افراد میں ویل چیئر تک سیں منصورہ میں تقریب ہوئی زیاؤدین انساری، احمد حماد رشید، محمد جاوید قصوری کی شرکت انٹر سکول اینڈ کالیج ہاکی مقابلے سکولوں سے بائیس ہزار بچے بطور شائکین شرکت کریں گے سکول سربراہان کو اپنے خرچے پر بسے کروا کر طلباق کو سٹیڈیم لانے کا ٹار وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کریسن سکول شادوان کے طلباقہ سیٹی نیوز نیٹورک ہیڈ آفیس کا دورہ انپوٹ ہیڈ زین العابدین آمیر ازا نے خوش آمدی کہا طلبا طالبات کو نیوز روم سٹوڈیو سمیت مخلے شعبہ کا دورہ کرائے گیا سپورٹس اسوسییشن کو کھیلوں کی بحالی کے لیے گرانٹ جاری ٹیم گیم کو دس لاکھ ہر افرادی گیم کو پانچ لاکھ ملے سیکرٹری سپورٹس حسان بھوٹا ڈی جی تاری قریشی نے چیک دیے اور کنیٹ کالیج میں نئی فوڈ پروڈکٹ متعارف کرانے کی تقریب چالیس طالبات نے سترہ سٹالز لگائے سربراہ ہیومن نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مہناس ناصر خان سمیت دیگر شخصیات کی شرکر موسیقی